اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس امید ہے آپ پھائیے سے ہوں گی ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ٹین پوائنٹ فور ایکسرسائز کے قویسٹنز سولڈ کیے تھے تو آج ہم ٹین پوائنٹ فور ایکسرسائز کو قویسٹن نمبر فائل سولڈ کریں گے سٹوڈنٹس ایک بات کا خیال رہے کہ پیپر سیٹ کرنے والا ان تین قویسٹنز میں سے ایک قویسٹن پانچ نمبر کم لازمی دیتا ہے پیپر میں سمال ہونے والے فارمولوں کو نکھلیں گے اس کے بعد سوالوں کو سولڈ کرتے ہیں تو جی ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا اگر ہمارے پاس ہو ٹو سائن الفا قاز بیٹا تو کیا لکھا تھا سائن الفا پلس بیٹا پلس سائن الفا مائنس بیٹا یا اس کے بعد نے لکھا تھا ٹو قاز الفا سائن بیٹا یہ کیا لکھا تھا سائن الفا پلس بیٹا مائنس سائن الفا مائنس بیٹا جی اس کے بعد ہمیں کیا لکھا تھا اگر ہمارے پاس ہو ٹو قاز الفا قاز بیٹا تو ہم کیا لکھتے ہیں قاز الفا پلس بیٹا پلس قاز الفا مائنس بیٹا مائنس ٹو سائن الفا سائن بیٹا تو کیا لکھا تھا سٹوڈنٹس میں دوبارہ سے بتاتا چلیں کہ آپ فارمول یاد کس طرح سے رکھیں گے اگر آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن میں فنکشن ہوگا تو سائن الفا کاز بیٹا مطلب پہلے سائن ہوگا اس کا مطلب آپ کیا کریں گے دو سائن پلس کریں گے اگر آپ کے پاس ہوگا تو کاز الفا سائن بیٹا مطلب کیا ہوا کہ کاز پہلے آجائے سائن پار میں تو آپ دو سائن مائنس کریں گے اسی طرح سے اگر فنکشن آپ کے پاس سوٹو کاز الفا کاز بیٹا مطلب کہ دو کاز پلس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دو کاز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو آپ دو کاز پلس کریں گے سیم اسی طرح سے اگر دو سائن ملٹیپلائے ہو رہے ہوگے یاد رہے کہ باقی تیریوں فنکشن کے ساتھ ٹو کا ہونا ضروری ہے لیکن سائن الفا اور سائن پیٹا کے ساتھ مائنس دو کا ہونا ضروری ہے تو کیا کرے گیا کاز مائنس کر دیں گے اسی طرح سے اب سوال آپ کے پاس ہے اس نے کہا کہ برسٹن سالف کر کے دیں جی ہم پہلے سوال سالف کریں گے کاز ٹونٹی کاز پورٹی کاز سکسٹی کاز ایٹی اسی طرح ٹو بان مگر سکسٹین سٹوڈنٹ سیمپل سے بات ہے اگر ہم سالف کرتے ہوئے ہمارا پاس دیواب نہیں آتا بان مگر سکسٹین اس کا مطلب ہوا تھا ہمیں سوال بہلا سالف کیا ہے تو یہ سیم اسی طرح سے اس قسم کے سوالوں میں آپ ایٹ کی زور سے دیکھیں گے کہ آپ کو چار فنکشنز میں سے ایک فنکشن کی ویلیو کا پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کاز سکسٹی تو کاز سکسٹی جس کے ایک بار ہے سائن تھرٹی ہمارے پاس ہے وان آور ٹو اور ہم نے کہا تھا سائن تھرٹی اور کاز سکسٹی کی ویلیو آپس میں ایک جیسی ہے تو کاز سکسٹی کی ویلیو کیا ہوئی وان آور ٹو کاز ٹونٹی کاز پورٹی اور ساتھ میں کاز ریٹی ویسے کا ویسے سٹوڈنٹس گھول سے دیکھیں ہم نے کہا کہ جب دو کاز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ہم دو کاز پلس کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کہا کہ سٹارٹ میں ٹو کا ہونا لازمی ہے تو ہم سٹارٹ میں ٹو کس طرح سے لگائیں گے دیکھیں کہ وان آور ٹو ٹو کاز ٹونٹی کاز پورٹی اور کاز ریٹی ویسے کا ویسے جی ہم نے کیا کیا ٹو سے ڈیوائیڈ بھی کر دیا اور ٹو سے ساتھ میں ملٹیپلائے بھی کر دیا اب کیا لکھیں کہ وان آور ٹو جی دو کاز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ہم میں کس میں لکھنا ہے یہ کاز دو پلس میں تو کیا بن جائے گا کاز ٹونٹی پلس پورٹی پلس کاز ٹونٹی مائنس پورٹی اور یہ کاز ایک ویسے کا ویسے جی جا کرتے ہیں وان آور ٹو سٹوڈنٹس ایک بات کا خیال رہے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا جواب آ رہا تھا کاز مائنس ٹونٹی تو ہم نے کیا کیا کاز اور سیکرٹ کر لینے دو کاز مائنس ٹو سے ایک لور کر رہتے ہیں جی تو یہ کیا بن جائے گا وان آور ٹو کاز سکسٹی کاز ایٹی پلس وان آور ٹو کاز ٹونٹی اور ساتھ میں کاز ایٹی کیا کیا بہنے وان آور ٹو اور کاز ایٹی کو دو نٹرمو سے ملٹیپلائے کر دیا ہے جی کیا بنے گا وان آور ٹو پھر سے میرے پاس ہے کاز سکسٹی جس کے جلد میں لکھوں گا وان آور ٹو کاز ایٹی ویسے کا ویسے پلس وان آور ایٹ ٹو کاز ٹونٹی کاز ایٹی سیم اسی طرح سے اگر میرے پاس یہاں پہ سٹارٹ میں ٹو نہ ہوتا تو میں اسے پلس میں نہ لکھ سکتا تو میں نے کیا کیا ٹو سے ملٹیپلائے بھی کر دیا ہے ٹو سے جوائے بھی کر دیا ہے تو یہ کیا بن جائے گا وان آور ایٹ کاز ایٹی پلس وان آور ایٹ جی کیا کریں گے کسی طرح سے دو کاز بلس کریں گے تو کیا بنے گا کاز میں ڈریک کلک ہوں گا ٹونٹی پلس ایٹی اس اکور دو ہنڈرڈ پلس ٹونٹی مائنس ایٹی جو آپ میرے پاس کس میں ہے مائنس سکسٹی میں تو ہم کس میں لکھیں گے جو کاز کے اینڈر کا مائنس ایٹر کر دیتے ہیں تو کیا لکھیں گے کاز سکسٹی ویسے کا ویسے جی یہ میرے پاس کیا بن جائے گا وان آور ایٹ کاز ایٹی پلس وان آور ایٹ کاز بلس وان آور ایٹ کاز سکسٹی تو سٹونٹ صدر آپ کو تھوڑا سجار ہو ہم نے ٹین کوئیٹ وان ایکسرسائز کا پہلا قسطنگ سولف کرتے ہو کیا کہا تھا تو اس کو لکھ سکتے ہیں وان آور ایٹ کاز ایٹی پلس وان آور ایٹ کاز وان آور ایٹی مایمس ایٹی تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا دوبارہ سے اسی طرح سے ہنٹڈ بن جائے گا پلس وان آور ایٹ اور کاز سکسٹی کس کے لئے لئے وان آور اوکے تو جی سٹونٹ صاحب کیا کریں گے آپ گھوٹ سے دیکھیں کاز کے ساتھ فنکشن آپ کے پاس مکمل ہے مطلب کیا ہوا کہ پائی ہے جب اگر ہمارے پاس مکمل ہو تو کاز دوسری طرح سے کاز لکھیں گے یہ میں لکھوں گا وان آور ایٹ کاز ایٹی پلس وان آور ایٹ جی اب یہ میرے پاس ہے پائی مایمس ایٹی تو پائی کا مطلب کیا ہوا تو کاز ویسے کاز لینے کا وان ایٹی مایمس ایٹی کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پہنچ رہے ہیں دوسرے قوارڈرینٹ میں تو دوسرے قوارڈرینٹ میں آپ کے پاس کاز کے آلے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھیں گے ایٹی ویسے کا ویسے پلس وان آور ایٹ کو مرٹیپلائی کرتے ہیں وان آور اوڈرینٹ میں کیا بن جائے گا وان آور سکسٹین یہ پلس والا مائنس آنے سے کینسر is equal to وان آور سکسٹین یہ کچھ ہم نے اسے پروب کر کے دینا تھا جس سیم اسی طرح سے ہم دوسرے قویشن سول کریں گے جی دوسرے قویشن میں اس نے ویلیوز ہمیں دے دیا ریڈرین میں ہم سب سے پہلے اس کو کنوائٹ کریں گے ڈگری میں تو ہمارے کا سوال ہے سائن پائی اوبر نائن سائن ٹو پائی اوبر نائن سائن پائی اوبر تھری سائن فور پائی اوبر نائن is equal to تھری اوبر سکسٹین جس سیم اسی طرح سے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ پائی کس کے اقوال ہے پائی ہمارے پاس اقوال ہے فان ایٹی کے تو ہم کیا دکھیں گے وان ایٹی ڈیوائیڈ بائی نائن تو یہ بلے گا ٹوٹی سائن یہ ہمارے پاس کیا دے گا وان ایٹی کو ملٹپلائے کرتے ہیں ٹو سے تو ہمارے پاس جواب لائے گا تھری سکسٹی ڈیوائیڈ کرتے ہیں نائن سے تو ہمارے پاس جواب کیا دے گا فورٹی سائن سکسٹی اور سائن ایٹی ویسے گا ویسے تو سیم پچھلے سوال کی طرح ہمیں چار میں سے ایک کی ویلو کا پتہ ہے سائن سکسٹی کس کے اکوال ہے تھری آور سکسٹین تو سائن سکسٹی کس کے اکوال ہے تھری انڈر اوٹ آور ٹو کے تو ہم کیا دکھیں گے تھری انڈر اوٹ آور ٹو سائن ٹوٹی سائن ٹوٹی سائن ایٹی ویسے کا ویسے جس سیم اسی طرح سے ہم اس بات کا پتہ ہے کہ جب دو سائن ملٹپلائے ہو رہے ہو ایک ٹو کے سٹارٹ میں مائنس کا ٹو ہونا ضروری ہے تاکہ ہم لو کاز مائنس کا لکھ سکیں تو جی کیا دکھیں گے مائنس ٹرین اوٹ آور ٹوٹ مائنس ٹو سائن ٹوٹی سائن ٹوٹی سائن ایٹی ویسے کا ویسے مائنس ٹرین اوٹ آور ٹوٹ جی کیا دکھیں گے ڈو سائن ملٹپلائے ہو رہے ہیں تو لو کاز مائنس کر دیں گے تو کیا ملٹہ کاز جی 20 plus 40 is equal to 60 ساتھ میں minus cos جی 20 minus 40 جواب بائدہ minus 20 تو ہم minus پہ ignore کر کے کیا رکھیں گے 20 sin 80 ویسے کا ویسے یہ سیم مشکل سمیلٹک کا کرے گے تو کیا بنے گا minus 3 under root over 4 cos 60 sin 80 minus minus plus 3 under root over 4 cos 20 sin 80 ہم نے کیا کیا sin 80 اور 3 under root over 4 کو دون اٹرموس کو ملٹیپلائے کرنی ہے تو یہ کیا بن دیا گا minus 3 under root over 4 جی cos 60 کی آپ کے پاس کیا ریلیو ہے 1 over 2 تو 1 over 2 sin 80 پلس جی اس کو میں کیا لکھوں گا گھر سے دیکھیں تو ہمارے پاس ریلیو کیا ہے cos alpha sin beta تو سٹوڈنٹس آپ اس کو sin alpha cos beta بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم جب سوال کو صورت کریں گے تو آسانے سے صورت ہو جائے گا کہ پہلے sin ہے تو 2 sin ہم پلس کر دیں گے جی اس کو کیا لکھیں گے sin 80 اور cos 20 ویسے کا ویسے جی اب اس کے ساتھ میں لگا 2 ہوگا تو ہم کیا کریں گے 2 sin پلس کر دیں گے اس کو لکھتے ہیں 2 سے ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں ساتھ میں 2 سے ملٹیپلائے بھی کرتے ہیں sin 80 cos ملٹی ویسے کا ویسے جی تو یہ کیا بن جائے گا minus 3 under root over 4 یہ 2 ملٹیپلائے 4 سے ہوگا تو کیا لکھیں گے 8 ساتھ میں sin 80 ویسے کا ویسے پلس 3 under root over 8 جی کیا لکھیں گے 2 sin پلس کر دیں گے یہ کیا بن جائے گا sin alpha آپ کو پاس 80 ہے beta آپ کو پاس 20 ہے تو کیا لکھیں گے 100 پلس sin 80 minus 20 تو کیا لکھیں گے 60 جی اس کو لکھیں گے 3 under root over 8 sin 80 پلس جی 3 under root over 8 sin 100 پلس 3 under root over 8 اور sin 60 ویسے کا پیسے تو یہ سٹونٹس بہت سے دیکھیں اسی طرح سے جس کا ہمیں ابھی سوال سوال کیا تھا تو ہم نے لکھا تھا 180 minus 80 is equal to 100 تاکہ یہ ہمارے سے بھی کل بیرکو 80 کی بنیں اور یہ ہم پاپس نہیں کہنے حصہ در سکیں تو کیا لکھیں گے minus 3 under root over 8 sin 80 پلس 3 under root over 8 جی sin 100 ہے اس کو لکھ سکتے ہیں sin 180 minus 80 تو یہ ہمارے پاس کیا بنیں گا sin 60 کی value کیا ہے 3 under root over 2 تو میں ڈریکٹ value پٹ کرتے ہیں 3 under root over 8 اور ساتھ میں 3 under root over 2 جی تو یہ کیا بن جائے گا minus 3 under root over 8 sin 80 جی wall سے دیکھتے ہیں تو پائیوں سے کچھ less کریں تو ہم دوسرے قوارڈرٹ میں پہنچ رہیں دوسرے قوارڈرٹ میں ہمارے پاس sin positive تو کیا لکھیں گے پلس 3 under root over 8 جی کیا بن جائے گا sin 80 جی یہ آپ اس میں multiply ہوئے 3 under root 3 under root سے multiply کر کے under root سے square cancel ہو جائے گا تو کیا بنے گا پلس 3 over 16 پلس والے سے منس سالہ cancel جواب کیا آرہی 3 over 16 یا کچھ حاملوں سے پروب کر کے دینا تھا سٹورنٹس آج کے آن آخری question solve کریں گے سیم کسی دوسرے part کی طرح ہی ہے کہ آپس functions multiply ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک function جس value کا ہمیں بتا ہو دیکھ لیں گے اس کے بات functions جو multiply ہو رہے ہیں ہوں گے اس کو sum جی difference میں لکھتے جائیں گے question ہمارے پاس sin 10 sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 is equal to 1 over 16 جی students نے اسی طرح سے کیا لکھیں گے ہمیں sin 30 کی value کا پتہ ہے تو کیا لکھیں گے 1 over 2 sin 10 sin 50 7 7 7 2 ویسے کا ویسے جی غور سے دیکھیں اسی طرح سے 2 sin multiply ہو رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے 2 sin multiply ہو رہے ہیں اس کے start میں minus 2 کا ہونا لازمی ہے تو minus 2 سے multiply بھی کریں گے اور 7 divide بھی کریں گے تو کیا کریں گے minus 1 over 4 minus 2 sin 10 sin 50 اور sin 70 ویسے کا ویسے جی minus 1 over 4 تو کیا کر دیں گے 2 sin multiply ہو رہے ہیں تو مطلب کیا ہو کہ 2 cos minus کریں گے تو کیا بنجھے cos 10 plus 50 is equal to 60 مطلب کیا لکھ رہے ہیں کہ alpha plus beta اس کے بعد کیا لکھیں گے ہم minus 10 minus 50 تو کیا آجائے گا cos 40 sin 70 ویسے کا جی minus 1 over 4 cos 60 sin 70 minus minus plus 1 over 4 cos 40 sin 70 ویسے کا جی minus 1 over 4 cos 60 کیا ہمارے پاس لیلیو کیا ہے 1 over 2 تو ہم کیا رکھیں گے 1 over 2 sin 70 پلس جی اور سے دیکھیں تو کیا کریں گے ہمارے پاس function کیا ہے cos اور sin کا اس سائن منس کر سکتے ہیں جی کیا دیکھیں گے 1 over 8 2 cos 40 sin 70 جی یہ کیا بن جائے جب minus 1 over 8 sin 70 پلس 1 over 8 سن 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 دیکھیں پہلے cos ہے اور sin ہے تو مطلب کیا ہوا کہ 2 sin منس کر دیں گے تو ہم نے پیچھنے سوال میں کیا تہا اگر آپ چاہیں تو پہلے sin لکھ سکتے ہیں پھر cos لکھ سکتے ہیں تاکہ جب ہم sin plus کریں تو سوال سان اس سے solve ہو جائے گا لیکن ہم یہ سوال solve کریں گے اس میں sin کیا استعمال کریں گے کہ 2 minus کر ہے جو پہلے cos ہے اور sin ہے جی کیا سوال سوال رہے کہ cos secret end of minus ignore کر دیتے لیکن باقی کسی function کے end of minus ignore نہیں کرتے تو minus 30 آ رہا تھا تو minus minus plus 30 ویسے تھا ویسے جی کیا پہلے منس 1 over 8 sin 70 plus 1 over 8 sin 110 plus 1 over 8 sin 30 ویسے تھا ویسے تو جی سٹوننٹ سے مجھ طرح سے بس رہے دو سوال solve کی ہیں اس کو کچھ ایسی condition میں لکھتے ہیں کسی پھنکشن آپس میں cancel ہو جائیں sin 30 کی value کر 1 over 16 اس کو اتر دینا تھا تو آپ کیا لکھیں گے minus 1 over 8 sin 70 plus 1 over 8 sin g 180 minus 70 اور 7 plus 1 8 اور 7 sin 30 کی کیا بیٹھ ہے 1 over 2 تو 1 over 2 ویسے کا ویسے minus 1 over 8 sin 70 plus 1 over 8 تو کیا بنے گا sin pi minus 70 plus 1 over 16 ویسے کا ویسے اس کو پس ملٹی پی کر دی ہے minus 1 over 8 sin 70 plus 1 over 8 سنٹس بہت سے دیکھیں میرے پاس angle کیا ہے pi میں مطلب مکمل angle ہے تو sin chage نہیں ہوگا pi سے کچھ less کریں تو ہم پہنچ رہے ہیں دوسرے quadrant میں تو دوسرے quadrant میں ہمارے پاس sin واز جل ہے تو کیا بنے دوسرے سوالے کو گروہ دلتے ہیں 70 plus 1 over 16 plus والے minus والے سے cancel 1 over 16 students یہی کچھ حامل سے پروب کر کر دینا تھا تو امید ہے آپ پھین سوالوں جیسے سمجھ آگے ہوگی سوالوں میں سے پانچ میں question تی پارٹس میں سے پیپر سیٹ کرنے والا ایک question دیتا ہے پانچ نمبر کا تو آپ یہ question solve کریں گے next lecture تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ہم next lecture میں chapter قبر علیہ من سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ